السلام علیکم اللہ و برکاتہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا جی پارٹ ون کے اندر تو میں نے بتایا تھا یہاں تک آنے کا ویزا ایکسپیرینس خرچے اور یہ تمام چیزیں پارٹ و میں بتاؤں گا یہاں رہتے ہوئے کیا کیا مسئلہ آتے ہیں وہ میں ایک جگہ لکھے ہیں میں باری باری آپ سے ڈسکس کرتا ہوں سب سے پہلے یہاں پہ کون کونسی ایپس چلتی ہیں ٹیکسی کے لئے آپ یہاں پہ بولٹ یوز کر سکتے ہیں بولٹ میں نے آزربائی جان میں یوز کی تھی بولٹ کے ساتھ آپ کریم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دونوں ایپس چلتی ہیں اس کے علاوہ پیڈی ٹیکسی بھی پرانے زمانے کی چلتی ہیں آپ ان سے بھی بات کر سکتے ہیں ٹیک ہے آپ ان کو بتا سکتے ہیں پھر مجھے یہاں جانا یہاں جانا یہاں جانا تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نمبر ٹو یہاں پہ دو طرح کے بغداد ہے ایک پرانا بغداد بغداد القدیم ایک نیا بغداد بغداد الجدید تو یہ چیزیں آپ نے بتانا ہے بتا کرنا ہونا ٹیک ہے نا جو مولز وقیر ہیں اس سب نئے والے اس میں ہیں اس میں سب سے مشہور مول جو ہوتا ہے وہ منصور مول ہے جو کہ خلیفہ منصور کے نام پر رکھا گیا ہے یاد دکھئے کہ جو بغداد ہے کوفہ یہ تاریخی اہمیت کا بہت زیادہ حامل ہے یہاں پہ حارون رشید گزریں مامون رشید گزریں خلیفہ منصور گزریں آج میرا جانا ہوا ہے امام ابو حنیفہ کے مزار پر شیخ عبدالقادل جلانی کے مزار پر رحمت اللہ علیہ اس کے علاوہ امام قازم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جانا ہوا ہے میرا اس کے علاوہ آگے کچھ اور جگہ باقی جیسے جنید بغدادی وہ بھی یہاں پر ہیں ان کے بھی مزار پر جانے کا اراد ہے میرا بحلول دانہ یہ بحلول دانہ آپ پرانے اس میں پڑھیں گے یہ بادشاک کے اس میں ہوتے تھے میں خالے شاید امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ہی رہے ہیں خلیفہ منصور کے آس پاس میں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ حضرت یوشہ علیہ السلام کا بھی مزار ہے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں میں نے دیکھا نہیں ہے بات یہاں پر ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دو طرح کے دریاں ہیں آپ نے پرانے زمانے میں سورا ہوگا دریائے دجلہ دجلہ دریائے فرات سنائے نا حضرت عمر کی بات کے دریائے فرات کے کنارے ایک کتہ بھی مر جائے تو پوچھ عمر کی ہوگی یہ وہی دریائے فرات ہے تو دریائے دجلہ جو ہے وہ بغداد کے ساتھ گزرتا ہے دریائے فرات جو ہے وہ بسرہ کے ساتھ گزرتا ہے اب یہاں سے کربلا کافی دور ہے بسرہ کافی دور ہے میں بغداد میں بیٹھا ہوں اس وقت بغداد سے ظاہر ہے پہلے ابو غریب آئے گا جو میں نے بتایا ابو غریب جیل وہ 20-30 کلومیٹر ہیں یہاں سے اس کے بعد پھر کربلا ہے تو میرا ارادہ ہے ویکنڈ پر انشاءاللہ تعالی میری ٹریننگ ختم ہو جائے تو میں کربلا کا بھی چکر لگاؤں گا انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے پہلے جتنے یہاں پہ مزارات اور وہ ہیں جتنا میں گھوم سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں وہ میں دیکھوں گا یہاں پہ انشاءاللہ تعالی اور آپ لوگو اپ ڈیٹ کروں گا اس کے اوپر تو اس ویڈیو میں آپ نے نا صرف آئی ٹی کے حوالے سے چیزیں سیکھیں وقت یہ آنے کا پروسس سیکھا اب تیسی چیز جو مجھے بتانی ہے کہ سم کیسے لیں گے تو سم دیکھیں میں نے کیا کیا تھا کہ ایلی اولو کے نام سے ایک ایپ ہے جو کہ اسم دیتی ہے اس کے علاوہ نیومیری کو نام سے ہے نیومیرو میں نے یوز نہیں کی میں نے اولو یوز کی اے ایلو کی کیا جو کہ ای سم دیتی ہے پوری دنیا میں تو میں دبائی سے نکلتے وقت میں نے ای سم خرید لی تھی مجھے تیس ڈالر کی دس جی بی مل گیا تھا یقیناً تھوڑا مہنگا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تیس ڈالر کا دس جی بی اور وہ میں نے ایکٹیویٹ کر لی تھی لیکن وہ ایکٹیویٹ تو ہو گئی تھی بڑ چل نہیں لی تھی جیسی میں لینڈ وہ بغداد میں چلنا شروع ہو گئے اور ضروری ہے بھائی کیونکہ یہاں عربی نہیں آتی لوگوں کو تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کو موبائل ایپ یوز کرنی ہو کرنسی نکالنی ہو کیسے نکالو گئے اور یہ بات یاد رکھتا ہے جب یہاں آ رہے ہو کم سے کم کم سے کم منیمم میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ منیمم بھی یہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے دن کے لیے آ رہے ہو مان لو پندرہ دن کے لیے آ رہے ہو پندرہ دن کے لیے آ رہے ہو تو دو ہزار دھائی ہزار ڈالر لے کر آنا بھائی پر ڈے کے حساب سے سو ڈالر ہے پندرہ دن کا پندرہ سو ڈالر تو یہی بن گیا آپ کا اس کے علاوہ ائرپورٹ پر دو سو ڈالر دینے خدا نہ خاصتہ کوئی اور مسئلہ ہو گیا پھر کیا کرو گے تو دو بندے ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں پچاس ڈالر سائی ہے ایک کمرے کے حساب سے میں جس ہوتل میں ٹھہ رہا ہوں اس کا نام بھی لکھ لو اپنے پاس یہ اٹیلین ہوٹل ہے یہ ارہ سات میں ہے ارہ سات ایک جگہ ہے پرانے بغداد کے اندر ہے لیکن سستہ ہوٹل ہے اچھا ہوٹل ہے میں تھوڑا دکھا دیتا ہوں یہ میرا ہوٹل ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کپڑے وغیر میں رکھیں یہ علماری ہے جس کو بھی بند کی ہے واشیوم وغیرہ بھی اچھا ہے یہاں پہ تو دو بندے آرام سے رہ سکتے ہیں الحمدللہ ایسی چل رہا ہوتا ہے گرمی بہت ہے یہاں پہ آرہ تالیس سے پچاس ڈگری ہے یہاں پہ ایسی اور وارٹر کولر کی بہت دکانیں میں نے دیکھی مجھے بعد میں ریلائز ہوا جب دوپیر ہو گئی نا تب مجھے سمجھ میں آگیا کہ کیوں ہیں اتنی دکانیں خیر یہ تو ہو گئی بات میں نے یہاں آنے کی بتا دی پندرہ دن کے حساب سے ڈھائی ہزار ڈالر کم سے کم لانا اس سے نیچے مت رکھنا اس سے نیچے رہو گے تو مستہ ہوگا ٹھیک ہے نا اور پاکستان کارٹ چلتا ہے انہیں چلتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہاں پرانے بغداد کے اندر پانچ بجے کے بعد ایٹی ایمز بند ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں لیکن کچھ ایٹی ایمز کھولے ہوئے تھے جس سے میں نے کچھ پیسے نکال لیا میکسیمم کرنسی یہاں کی پچاس ہزار ہے اس سے نیچے پچیس ہزار ہے پھر دس ہزار ہے پانچ ہزار ہے دو ہزار ہے ہزار ہے تو آپ نے اس کو لاکے کنورٹ کرنا ہے آپ ویسٹن یونین جاؤ آرام سے کنورٹ کرالو لیکن اس سے نیچے پیسے مت رکھتا دوسرا ضروری چیز کیا تھی جو میں نے بتا دیا کرنسی ڈی ویلیو کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کرنسی ڈی ویلیو ہے تو ڈالر کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوگا اور اراکی کرنسی کسی اور ملک سے ملے گی بھی نہیں اتنی ڈی ویلیو کوئی رکھتا ہی نہیں تو یہاں خریدنا اور زیادہ بیچ کے چلے آنا تیسری چیز جو مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ورچوال سم تو میں نے بتا دیا تیس ڈالر کی ہے وہ کوئی آپ میں سے لے لے اگر آپ کپل آرہے ہیں یا زیارت کے لئے آرہے ہیں ایک سم لے لیں یہاں آنے کے بعد زین کی سم لے لیں میں نے آج زین کی کمپنی ایک ہے حالہ حالہ کی سم میں نے لیا یہ کیونکہ نیٹ کا کچھ پرابلم آرہا تھا ہوتل میں بھی نیٹ سلو تھا تو یہ میں نے دوبارہ لیئے بیس ڈالر کی بیس ڈالر کی مجھے بیس جی بی ملیئے جبکہ وہاں پہ ای سم مجھے کتنے کی ملی تھی دس ڈالر کی تیس ڈالر کی دس جی بی تو یہ مجھے سستی پڑھ دی یہاں سے آکے میں نے لے لیئے آپ اس سے سستہ بھی لے سکتے ہیں ای سم آپ چھوٹی والی لے لو جو پانچ ڈالر کی مل جائے گی ون جی بی آپ کو تو پانچ ڈالر کی ساتھ لے لو پانچ ڈالر اور یہاں آکے حالہ کی سم لے لو یہ بغداد ان جدید میں آپ کو مل جائے گی مطلب نئے بغداد میں پرانے بغداد میں تھوڑا سا مسئلہ ہے یہاں پہ دور دور تک کافی دکانیں آگے پیچھ ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک اور ٹپ این ٹرک میں آپ کو دوں گا یہ تو بتا دیا اس کے علاوہ یہاں آنے سے پہلے اپنی زیارات کے نام لکھ کے لانا تاکہ ایزیلی پر ڈے سکریجل کر سکو میری کوشش ہوتی میں جب یہاں آتا ہوں تو پر ڈے سکریجل ضرور کرتا ہوں پر ڈے سکریجل کی بغیر میں نہیں آتا یہاں پہ تاکہ مجھے پتہ رہے کس دن کہاں گھوپنا ہے کیا آیا باش ٹائم تھا چار بے جمعی ٹریننگ ختم ہو گئی تھی میرا کلائنٹ مجھے لے گیا ہم مختلف جاؤں پہ امام ابو حنیفہ کے مدار پہ لے گیا شیخ عبدالقادل جنانی کے مدار پہ لے گیا اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا اس نے کہا یار آپ بورڈ لے لینا میرا پانچ بج گیا میری شوٹی ہو گئی یہاں پہ آفس پانچ بجے بند ہو جاتا ہے آگے چلتے ہیں مزید یہ جو ٹوپی آپ دیکھ رہو نا یہ کیوں پہنی ہے میں نارملی وہ علی ٹوپی یوز کرتا ہوں جو ہم نماز پہنتے ہیں کل کا سینگ یہ ہوا کہ کل میں رات کے کھانے کے لیے نکلا میں ٹراؤزر میں تھا آپ نے وہی ٹوپی پلانا تھا کیونکہ میں نارملی سر ڈھکیا چلتا ہوں پولیس والوں نے پکڑ لیا مجھے انہوں نے کہا جواز پاسپورٹ کو جواز کہتے ہیں میرے پاس جواز نہیں تھا اتفاق حسن میں پہ ایمیریٹس آئی ڈی تھی میں نے وہ ایمیریٹس آئی ڈی دکھائی اور مجھے یاد ہے مشکل کے بعد ہمارے استادے نے بلے سورہ قریش کے عورت کرنے کے اچھا وہ رشوت مانگنے پہ لگے تھے انہوں نے پیسے مانگے مجھ سے انہوں نے کہا بھائی مچھلی کھلاو کرو تھوڑی بہت نہیں عربی سمجھ ماری تھی میں نے ان کو بتا دیا میں نے کہا بھائی آنا مسافری پیسے کم ہیں میرے پاس اور ایک ہی دن ہوا ہے واحد یوم تو اس طرح سے ٹوٹی پوٹی عربی کہہ کے میں ان کو بل دیا اس نے پانی ہوا نہیں تھا میرے ہاتھ میں اس نے پانی ہوا نہیں پی لیا پھر ایک اور اس کا سینئر آیا اس نے میرا پورا والٹ مجھ سے چھین لیا پیسے پیسے نکالے وہ کیا لیکن پیسے کوئی لیے نہیں اس کے اندر میرا پاکستان کا ایڈی کارڈ رکھا تھا وہ اس نے چک کیا اور پھر میرا ایک دو اور کارڈز رکھے تھے رینجرز وغیرہ کا کارڈ تھا میرا رینجرز وغیرہ کا وہ کیا لیکن خیر پاکستان کو جانائی سیتا اس نے اس کو دیکھ لیا پھر دیکھ کے اس نے بعد میں کہا وہیں کچھ مچھلی وچھلی کھلا ہو اس کو رو لیکن خیر میں نے بول دیا میں نے کہا آنا مسافر ہی ہو پلس مجھے عربی نہیں سمجھ میں آری حالانکہ تھوڑی بات سمجھ میں آری پھر اس نے پتہ نہیں اس کے دل میں کیا ہے اللہ تعالی نے اس کے دل میں رحم ڈالا اس نے کہا جاؤ چھوڑ دو خیر پھر میں آ گیا واپس آنے کے بعد پھر آج میں نے اپنے کلائنٹ سے یہ مسئلہ دسکرس کیا اس نے پھر مجھے بتایا اس نے کہا نمبر ون اراک میں اگر آپ نے دھوننا ہے کئی بھی اپنے جیب میں ہمیشہ پاسپورٹ رکھو بغیر پاسپورٹ کو ٹریویل نہیں کرنا کیونکہ ہم بہت سارے انڈین پاکستانی اور بنگالی ہیں جو اسی طرح رہ رہے ہوتے ہیں زائد المیاد ویزا یعنی کہ ایک سپائری ڈیٹ کے اوپر اور اسی طرح پھستے ہیں پھر وہ یاد رکھے گا اراکی جو پولس والے ہیں اور آرمی جو یہاں پہ جگہ جگہ کھڑی بھی ہے بہت سخت ہیں بہت رود ہیں بات تمی سے نہیں کریں گے آپ سے اور آپ کو بالکل ہی نچھلے درجے کے سمجھیں گے وہ نمبر ٹو ان کو انگلیش نہیں آتی موسیلی لوگ جو ہیں ان کو انگلیش نہیں پتا موسیلی لوگ کیا 99.99% انگلیش نہیں آتی مزارات وغیرہ پہ جاؤ گا چاہت پتا ہوگا ان کو کیونکہ وہ لوگ ٹورس سے ملتے رہتے ہیں مجھورٹی کو نہیں آتی صورت مشکل ہوگی نمبر ٹری کہ آپ اس نے جو مجھے بتایا اس نے کہا یار آپ نے مولانا والی ٹوپی پہنے ہوئی تھی جو ہم نماز میں پہن دیں وہ پہنے ہوگے تو شک میں آگے کیونکہ وہ اس کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کچھ اور ہیں کہ آپ ملازم ہو چیزیں ہیں تو وہ آپ کو تنگ کریں گے آپ یہ کیپ پہنا کریں میں سوچا ہوں مجھے سریعہ اگر ڈھکتا ہے وہ کرنا ہے اور سنت بھی پوری کرنی ہے تو میں یہی والی کیپ پہنگی کر لیتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس سے آپ ایک جنٹل بین والا لکھ لگو گے اور یہاں پہ لوگوں کو جنٹل بین بننے کا بڑا شوق ہے یہاں میں نے اراکیوں کو داڑی رکھتے بھی نہیں دیکھا یہاں لوگ موچھے رکھتے ہیں بڑی بڑی تب یہاں تک کیا ہوتی ہیں اور کلین ہوتے ہیں آپ صدہ مسئلہ تصویر کو دیکھیں اور وقت یہ لوگوں کو دیکھیں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا خیر تو وہ میں نے دیکھا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا میں نے بھی یہ کیپ پہنی آج مجھے کسی نے نہیں پکڑا الحمدللہ بہت سکون سا آیا گیا پاسپورٹ میرے کس کنٹینوز جیب میں تھا اور آپ کے پاس بھی پاسپورٹ جیب میں ہونا چاہیے otherwise فس ہو گئے تو کیا کیا چیزیں میں نے بتا دی آنے سے پہلے ڈھائیزار ڈالر لے کر آنا ہے پندرہ دن کے لئے کیپ پہنو یا ننگے سر رہو کوئی بات نہیں شلوار کمیز آوائیٹ کرو یہ آپ کے جینز اور پینچٹ وغیرہ پہنو اس سے جو ہے نا لونگ رہی ضرور بھی نہیں کیونکہ یہ لوگ پکڑتے ہیں ورکرز کو ورکرز شلوار کمیز اس میں ہوتا ہے پھر بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا آخری بات اس پرٹیکل پوائنٹ سے کہ سارے پیسے لے کے مت نکلنا سو دو سو ڈالر رکھو اور گھر سے آتے وقت کوئی ایٹی ایم کارڈ ضرور لے کر آنا اس کے اندر کوئی نے کوئی لیمٹ ہو اور کھلوا کے لانا تاکہ اللہ نہ کریں کوئی مسئلہ ہو تو یہاں چل سکے یہاں پہ میجوریٹی جو قدیم بغداد ہے اس کے اندر کارڈ نہیں چلتے ایٹی ایم سے پیسے نکلنے پڑتے ہیں جدید کے اندر مالز فالز میں کارڈ بار رہا ہے چیزیں چل جاتی ہیں یہاں پہ یہ سب سے بڑا پیمنٹ پروائیڈر ہے وہ ہے کیو آئی جو کہ میرا کلائنٹ بھی آیا سو کیو آئی کے نام سے کیو آئی بسیکلی جس طرح ہمارے ہاں مختلف پیمنٹ گیٹ پیز وہ ہیں یہاں کے جو بینکس ہیں ان کا پرابلم یہ ہے کہ بینکس ابھی تک مچور نہیں ہوا بینک پرانے طرز پر چلنے تو کیو آئی کارڈ کیو آئی کارڈ والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں بسیکلی ان کو مچور کر رہے ہیں کہ پیمنٹ گیٹ پیز لگا رہے ہیں تاکہ ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ چل سکے تو وہ سب سے بڑے جائنٹ ہیں یہاں پہ جو گارڈمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہی میرا کلائنٹ ہے جس کو میں ٹریننگ پروائیڈ کروں تو یہ تو میں آپ کو بتا دیا یہ چیزیں آپ کو سامنے میں آگئے ہوں گے ٹوپی کیوں گے یوز کر رہوں کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو شرائنز یا جو مزارات ہیں ان کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کون سا مزار کہاں ہیں کتنی دور ہے تاکہ آپ ان کو دیکھ سکیں اگر آپ بغداد آ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دیا امام ابو حنیفہ کا مزار ہے امام قاظم کا مزار ہے شیخ عبدالقادل جلانی کا مزار ہے اسی مزار کے اندر ان کے دیروں بیٹوں کے بھی مزارات موجود ہیں اس کے علاوہ امام قاظم کے ساتھ امام حسن رضا ایک ہے ان کا بھی مزار ہے یہ نوٹ حضرت امام حسن یہ امام حسن رضا ان کا ہے حضرت یوشہ علیہ السلام جو کہ حضرت نو کے بیٹے ان کا ہے اس کے علاوہ جنید بغدادی کا آپ کو مل جائے گا اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک اور تھے بحلول دانا ان کا مل جائے گا یہ سب میں نے نیٹ پہ دیکھا ابھی تک گیا نہیں ہو گیا میں صرف یہ شیخ عبدالقادر امام ابو حنیفہ اور امام قاظم کے بزار پہ گئے ہوں آج میں تو یہ وہ جگہیں ہیں جو کہ بغداد میں ہیں اس کے علاوہ کربلا آپ کو پتا ہے نجف اور کربلا میں امام حسین اور بکیہ جو دوسرے امام ہیں ان کے مزارات آپ کو وہاں پہ مل جائیں گے تو بہتر یہ ہے آنے سے پہلے اگر آپ مطلب اہلے تشی حضرات نہیں ہیں تو پھر زیارت کا تھوڑا سا مسئلہ ہوگا کیونکہ نورملی اہلے تشی حضرات جو ہیں وہ زیارات کے لیے پورے گروپس کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ نالج ہوتی ہے تو اگر آپ کا کوئی دوست ہے جیسے میرے آفس میں اور دوسری جگہوں پہ کچھ میرے اہلے تشی دوست وغیرہ تھے انہوں نے مجھے کافی گائیڈ کیا اور ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کیونکہ وہ یہاں کے بارے میں بہتر اس لیے جانتے ہیں کیونکہ وہ لوگ زیارات کے لیے یہاں آ رہے ہوتے ہیں مختلف مزارات پہ مختلف جگہوں پہ تو ان کو ہم سے بہت زیادہ پتہ ہوگا تو ان سے ضرور پوچھ کے آئیں لسٹ بنا کے آئیں فائدہ رہے گا آپ کو ٹھیک ہے نا اور اگر کسی کے ساتھ زیارات کیا اس سے آ سکتے ہیں تو ان کے تھوہ آ جائیں بکیہ ساری چیزیں وہ ہینڈیل کریں گے پھر آپ کو ٹینچن نہیں میں تو کیونکہ اکیلس آئی چیزیں کر رہا ہوں اور میں آیا ہی بزنس کے لیے ہوں اس لیے میرا طورہ ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ایک فنی چیز ہے کہ یہاں پہ آپ بہت جلدی ملینئر اور ملینئر بن سکتے ہیں عرب پتی کروڑ پتی بڑے آرام سے بن سکتے ہیں کیونکہ گرنسی اتنی ریویلیو ہے میں یہاں آیا ہوں اور آنے کے ساتھ ہی میں نے جو فیز پیسے دیا یہاں پہ وہی میں نے تقریباً چھ لاکھ روپے دیئے ہیں اس کے بعد کھانا پینا وغیرہ ملاک کے تقریباً جو ہے وہ دس لاکھ تک ہو جائے گا تو بھئی یہ چیز ہے کرسکتے ہیں انٹرنیٹ ہونے چاہیے اس کے دروں آپ پیسیم لے لیں اور اپنا کارڈ اٹیج کر دیں کارڈ سے پیسے کارٹ لے گا وہ تو ورچول کارڈ آپ کا بنا سکتے ہیں کراچی پاکستان میں سادہ پے ہے فوری پے ہیں لوگ کے کارڈز ہیں نا پری پیڈ ان کو اٹیج کر لیں آرام سے پیسے کر جائیں گے اس کے علاوہ عراق کا ویزا میں نے بتا دیا کہ ای ویزا یہاں کی جو آبادی ہے پورے عراق کی وہ چار کروڑ چالیس ملین کلاتی ہے وہ اور جو ایوریس سیلری ہے آئی ٹی پروفیشنلز کی جو میں نے پتا کی ہے یہاں پہ وہ آٹھ سو ڈالر سے لے کے چھ ہزار ڈالر تک ہے ایوریس سیلری کیونکہ مہنگائی اتنی انفلیشن اتنے تو جو سٹارٹنگ سیلری ہے وہ آٹھ سو ڈالر اور جاتی ہے پانچ ہزار ڈالر تک ٹیک سے یہاں پہ پندرہ پرسنٹ لگتا ہے آلموسٹ اس کے علاوہ یہاں پہ دو طرح کے دریائیں ہیں جس کا نام ہم نے دینی کتابوں میں یا قرآن میں بھی آئی ٹھنگ ہے ٹھیک ہے نا اور دریائے دجلہ دریائے فرات قرآن میں ہے یا نہیں ہے یہ تو آپ کو کوئی علیم ہی بتا سکتا ہے لیکن حدیثوں میں ہم نے ضرور سنے ٹھیک ہے اسپیشلی حضرت عمر والی حدیث جو میں نے پارٹوان میں بتائی تھی آپ کو دریائے فرات کے بارے میں تو دریائے فرات بسرہ کے ساتھ ہوتا ہے بہتا ہے یہاں جو ہے بغداد کے ساتھ جو دریائے بہتا ہے اس کو یہ لوگ پتہ نہیں ٹائگرش کچھ کر کے کہتے ہیں لیکن میں نے اس کو عربی میں سے پوچھا اس نے کہا بھائی کہ دریائے دجلہ کہتے ہیں ہم نے اس کو دریائے فرات بسرہ کے پاس ہے تو بسرہ یہاں سے کافی دور ہے بسرہ کربلا نجب پہ یا لگے بلکل سو خیر یہ میں نے کہا یہ چیزیں جو مجھے یاد تھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے علاوہ کوئی سوالات ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئی کہ میں آپ کو بلکل بتاؤں گا بکیا آئی ٹی کے حوالے سے لاسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ٹی کی جابز میں نے آپ کو بتا دی یہاں پر ہیں انڈیانز کو تو یہاں پر ڈیفرنٹ سیلویز ہیں اور رہائش بھی اچھی ہیں یہاں پر ایسا نہیں ہے آہ دے آر گروئن آہ آفٹر آہ دے انسیڈنٹ جو عراق امریکہ کا ہوا تو اس کے بعد دوبارہ سے یہ بکر رہے ہیں بوسٹ کر رہے ہیں تو بلکل آئیں دیکھیں وزٹ کریں اور یہاں انڈسٹیننگ کریں پاکستان مجھے بہت سارے لوگ ملے لیکن وہ لوگ ورکرز تھے جو کہ چار سو ڈالر پانس سو ڈالر پہ کام کریں جیسے آج میں نے ایک جگہ سے جوس لیا تھا ایک مال سے منصور مال ہے آپ پہ جو خلیفہ منصور کے نام پہ سو وہی خلیفہ منصور ہے جس نے امام ابو حنیفہ کو قتل کیا تھا زہر دے کے جیل میں اور پوڑے لگوائے تھے امام ابو حنیفہ کو یہ وہی خلیفہ منصور ہے تو تاریخ کو ذرا بطالہ ضرور کیا کریں ایسی جگہوں پہ آنے سے پہلے تاریخ کا شوق آپ کو ہے تو بڑا آپ کو فائدہ رہے گا امبی کون تھے اباسی کون تھے اور مزارات یہاں کیوں ہیں حارون رشید کیا تھا ایک اور سڑک پہ مجھے لے گیا ہے بندہ اس نے بتایا یہ سب سے پڑانی سڑک ہے جو حارون رشید کے زمانے کی ہے اور واقعی وہاں پہ دکانے اکانے اس زمانے کی ہیں حارون رشید کے زمانے کی خیر سو کنکلوڈ کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور ختم کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہوگی کوشش کریں اپنا خیال رکھیں عراق میں رات نو دس بے کے بعد نہ نکلیں گھومنے پھر نکلیں کیونکہ جگہ جگہ پولیس ہوگی پھر وہ آپ کو تنگ کرے گی یہ لوگ صبح اٹنے کے آدھی ہیں صبح ساتھ آٹھ بے دکانے کھل جاتی ہیں پانچ بجے کے بعد پرانے عراق یعنی کہ بغداد قدیم بغداد پرانا جو ہے وہاں پہ سنناٹہ چاہ جاتے ہیں پھر نئے والا جو بغداد ہے جس میں مالس و چیزیں ہیں وہ آپ کو کھلی وی نظر آئیں گی سو یہ ہے سارا سلسلہ امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ میں آئی ہو اپنا بہت سا خیال رکھئے گا انشاءاللہ کسی نئے ویڈیو میں دوبارہ سمجھتے ہیں اسلام علیکم محمد رکھئے گا